اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب آج میں جی آپ سے شیئر کر رہی ہوں نمکین گوشت کی ریسپی اس کی نا اتنی زیادہ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کیونکہ ہم لوگ بناتے ہیں اور بہت بنتا ہے فیمس ہے ہماری طرف یہ لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑی سی مصروف تھی تو لیٹ ہو گئی اچھا جی میں نے لیا ہے یہاں پہ مٹن بکرے کا گوشت اور یہ جو ہے نا میں نے لیا ہے تقریباً 400 سے 500 گرام ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اچھا اس میں نا آپ نے تھوڑی تھوڑی چربی رکھنی ہے اگر ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو پھر آپ سپریٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا بہت اس میں فیٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا میں آپ کو ابھی آگے دکھاتی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ گھر کی کوٹیوی ہے اور میں ڈالتی ہوں ویسے کوئی ڈالتا ہے کوئی نہیں ڈالتا لیکن میں جیسے بناتی ہوں میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہے چار سے پانچ بڑے والے جو جوئے ہوتے ہیں گارلک کے لیسن کے وہ میں نے لیا ہے اچھا جی اب پریشر ککر میں میں گوشت ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی نمک کالی مرچ لیسن اور تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی اب جو میرا پریشر ککر ہے وہ چھوٹے سائز کا ہے تو میں اس کے اکارڈنگ آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس بڑے ہے تو اس میں پریشر بننے میں ٹائم لگے گا تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو مینج کر سکتے ہیں اچھا جی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی چولے پر آپ دیکھ لیے جیئے گا اپنے پریشر ککر کے اکارڈنگلی آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح پریشر دے سکتے ہیں دس منٹ میں میرے پریشر ککر میں مٹن جو ہے وہ گل جاتا ہے اور دس منٹ کے بعد اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہاں پہ اب میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ کو یہ یخنی ٹائپ کی لگ رہی ہوگی تو یہ ابھی پورا کک نہیں ہوا ہے مطلب آلموسٹ جب یہ بن جاتا ہے نا گل جاتا ہے اس کے بعد دس منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک کے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اتنا پکاتی ہوں کہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے گوشت اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کہ موہ میں آپ بوٹی رکھتے ہیں تو وہ گھلنے لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو فیٹ میں نے ڈالا تھا وہ بالکل آئل کی شکل میں آپ دیکھیں جیسے گھی آئل ہوتا ہے آپ کو ویسے نظر آ رہا ہوگا اور بہت اپنے خیال رکھنا ہے اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لیس آ جاتی ہے کیونکہ ہلکی آنچ پر جب ہم بناتے ہیں تو آپ دیکھیں لیس سی آنے لگ جاتی ہے اور یہ بالکل دن ہو گیا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو یہاں پر بھونے تاکہ لیسن جو ڈالا تھا تو وہ مکس ہو جائے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہم لوگوں کا فیمس ہے اور یہ میری امی کی ریسپی ہے وہ بناتی تھی بناتی ہیں ان سے ہی میں نے سیکھی ہے اور اب میں بھی اسی طرح سے بناتی ہوں آپ ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور ہمارے گھروں میں ویسے بھی نارملی بھی بنتی ہے عید پہ تو خیر بنتے ہی بنتے ہیں نارملی بھی ہم لوگ یہ بناتے رہتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی جی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھیں اور سب کو ماشاءاللہ بہت اچھی لگی تھی کوشش کریں تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں بنائیں کیونکہ یہ جو ہے اس پہ ہاتھ بلکل نہیں رکتا میں نے بس کوشش کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں مزید لیٹ نہ ہوں thank you for watching خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ